باستے گھر اپنی چھت وفا کی طرح پنجاب میں بھی گھنوں کی تعمیر کے لیے ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ ریال سٹیٹ ریگولیٹری آتھارٹی بھی بنے گی اس حوالے سے مزید افصالات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ سین الابدین سے شیخ سین کہیے گا بڑے فیصلے ہو رہے ہیں کیا تفصالات ہیں پنجاب میں پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کا جو منصوبہ ہے اس حوالے سے آج یہ پہلا اجلاس تھا اور اس میں سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید سمیت نیسپا کے نمائندے اربن یونٹ کے نمائندے محکمہ ہاؤزنگ کے افسران اور ساتھ میں ڈیویلپرز اور جو بینکوں کے نمائندے ہیں جس میں سٹیٹ بینک ہے اور بینک آف پنجاب ہے انہوں نے بھی آج کی اس جو میٹنگ تھی اس میں شرکت کی ہے اور آج کی اس میٹنگ میں بڑے فیصلے کیے گئے ہیں ایک تو سب سے پہلے جنرہ وفاقی حکومت میں ٹاسک فورس برائے ہاؤزنگ بنائی گیا ہے اسی طرح پنجاب میں بھی گھروں کی تعمیر کے حوالے سے ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جو چیئرمنٹ ٹاسک فورس زیغم رزوی ان کی جانب سے سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ فیل فور اس ٹاسک فورس کا عمل لائے جائے تاکہ جو لینڈ بینک ہے اس کی صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکے اس سے قبل وزیرعظم عمران خان کے احکامات پر نیا پاکستان ہاؤزنگ آتھارٹی کا قیام عمل میں لائے گیا تھا تاہم اب حکومت کی جانب سے ایک اور بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اور ریال اسٹریٹ ریکولیٹری آتھارٹی بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں جو چیئرمنٹ ٹاسک فورس ہیں زیغم رزوی انہوں نے اس کے اوپر یہ اپنے کومنٹس بھی دیئے ہیں کہ جلد ہی اس آتھارٹی کا قیام عمل میں لائے جائے گا اس آتھارٹی کے قیام کے عمل سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو اس وقت پورے پاکستان میں ریال اسٹیٹ کا کاروبار نیچے جا رہا ہے یہ ریگولیٹری آتھارٹی بنانے کے بعد اس کاروبار کو فروغ ملے گا اور سب سے زیادہ اس میں جو گھروں کی تعمیر کے حوالے سے ہے وہ لوگ جو ہوں گے ریال اسٹیٹ کے کاروبار سے تعلق رکھنے والے وہ اس گھروں کی تعمیر میں انویسٹمنٹ کر سکیں گے اس کے علاوہ اسی منصوبے میں اب ایک اور منصوبے کو شامل کیا جا رہا ہے تاکہ غربہ کو اور جو مساکین ہیں ان کو چھت فراہم کی جا سکے وہ ہے سپانسر شیلٹر فاؤنڈیشن اچھا یہ بتائی گا شکزین کے ریگولیٹری آتھارٹی جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ کاروباری فروغ کے لیے بنائی جا رہی ہے کیا ایس اوپیز ہوں گے اور کس طریقے سے یہ کام کرے گی ابھی جو چیئرمنٹ ٹاسک فورس ہیں برائے ہاؤسنگ زیادہ منزوی ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ریال اسٹیٹ ریگولیٹری آتھارٹی بنائی جائے گی اور ان کا ہی یہی کہنا تھا کہ جو اس وقت ریال اسٹیٹ کا کاروبار کیا جا رہا ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کاروبار میں کافی زیادہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ فراڈ بھی کیا جا رہے ہیں تو اس ریال اسٹیٹ ریگولیٹری آتھارٹی بنانے کا مقصد ہی یہی ہوگا کہ ریال اسٹیٹ کے کاروبار سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس آتھارٹی میں جو کہ مختلف جو ازلاں ہوں گے وہاں پر یہ مختلف آتھارٹیز اسی نام سے بنائی جائے گی تو یہ اپنے جو تمام تر کوائف ہوں وہ اس میں ریجسٹر کروائیں گے اور جو بھی ریال اسٹیٹ کے حوالے سے لینڈ کا پرچیز ہوگا یا سیل ہوگی اس کے بھی تمام ترجل ریکارڈ ہے وہ فراہم کیا جائے گا اس کے علاوہ سب سے اہم بات اس ریگولیٹری آتھارٹی میں یہ ہوگی کہ جو آئے روز غیر قانونی طور پر ہاؤزنگ سکیمیں وجود میں آ رہی ہیں جن کی طرف سے ایک اشتہاری مہم چلا کر سادہ لو شہریوں کو لوٹا جاتا ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے بھی یہ ریگولیٹری آتھارٹی شکریہ آپ کا شیخ زین العبدین